السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ اما بعد ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ ہم جو حلال کروبار کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہمیں کتنا صدقہ کرنا چاہیے مثال کے طور پر اگر ہمیں کسی حلال کروبار میں سو روپیہ ہزار روپیہ پرافٹ ہوئے تو اس میں سے کتنے پیسے ہمیں اللہ کی راہ میں خرج کرنے چاہیے صدقہ کرنے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مَا نَقَصَت صَدَقَتُ مِّمْ مَالٍ کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا جب انسان اپنے پاکیزہ مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو یہ اس کے مال میں بڑھو تری کا سبب ہوتا ہے جہاں تک آپ نے یہ سوال میں پوچھا کہ انسان اپنی حلال کمائی میں سے صدقہ کرے تو کتنا کرے تو مہترم بھائی صدقہ ہوتا ہی حلال کمائی میں سے ہے حرام کمائی کا صدقہ قبول ہی نہیں ہوتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا آپ کی صحیح حدیث ہے کہ ان اللہ طیب لائقبل اللہ طیبہ کہ اللہ رب العزت پاکیزہ ذات ہے اور وہ پاک مال سے ہی صدقہ قبول فرماتے ہیں اس لیے صدقہ حلال مال سے ہی قبول ہوتا ہے حرام سے قبول نہیں ہوتا اگر کوئی بینک کا بینک بینکنگ سے ریلیٹڈ ہے بینک میں جاب کرتا ہے یا کوئی اور سودی کا روبار کرتا ہے حرام کام کرتا ہے وہ بھلے ہی جتنا مرضی صدقہ کرے اس کا صدقہ قبول نہیں ہے کیونکہ حلال مال سے صدقہ قبول ہوتا ہے باقی آپ کی یہ بات کہ کتنی رقم میں مثلا اگر انسان کو ایک ہزار پر پرافٹ ہوا ہے تو اس میں سے کتنی رقم اللہ کے راستے میں خرج کرنی چاہیے صدقہ کرنی چاہیے تو شریعت نے اس چیز کی کوئی حد بیان نہیں کی جتنا انسان بہتر سمجھے کہ وہ فائدہ جو اس کو ہوا ہے اس میں سے جتنا وہ بہتر سمجھے اللہ رب العزت پیسے کی کمی یا زیادتی کو نہیں دیکھتے اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں ہزار روپے میں سے اگر آپ سو روپے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور آپ کی جیب اس چیز کی اجازت دیتی ہے تو سو روپے دے دیں اگر آپ پچاس دینا چاہتے ہیں دس دینا چاہتے ہیں بس اوقات لوگوں کو اللہ نے اتنا دیا ہوتا ہے وہ اگر ہزار میں سے پانچ سو بھی اللہ کے راستے میں اتنا توقع کرتے ہوئے دے دیں کہ مجھے میرا رب بور دے گا تو تب بھی یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور یہاں پر ایک آخری گزارش کہ بہت سرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صدقہ جو ہے وہ تب ہی دیا جاتا ہے کہ جب انسان کو فائدہ ہو رہا ہو کربار میں برکت ہو تو یہ چیز لوگوں کا یہ نظریہ درست نہیں ہے صدقہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو جب فائدہ ہو تو تب ہی وہ اپنے مال میں سے نکالے بلکہ انسان تندستی کی حالت میں جب انسان کو کربار میں بظاہر نقصان بھی ہو رہا ہو تو تب بھی وہ اللہ کے راستے میں صدقہ دے اور میں پہلے یہ ارز کر چکا ہوں کہ صدقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہزاروں لاکھوں کی رقم کا ہی صدقہ نکالے اگر آپ کو نقصان بھی ہو رہا ہے تو آپ اللہ کے راستے میں یعنی خلوص دل کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ دس روپے بھی اگر آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں بھلے ہی آپ کو کربار میں نقصان ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ خالص نیت سے دیئے کہ دس روپے آپ کے کربار میں بڑوتری کا سبب بنے اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو اس لیے یہ نظریہ لوگوں کا کہ کربار میں فائدہ ہو تو تب ہی ہم صدقہ کریں یہ درست نہیں ہے بلکہ تنگدستی میں صدقہ کرنا یہ زیادہ فضیلت والی چیز ہے اللہ رب العزت ہمارے مالوں کو پاک کرنے اور ان میں سے اللہ رب العزت کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے حَذَ مَا عِنْدِ وَاللَّهُ عَلَمُ بِالصَّوَابِ وَسَلَمَا لِكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ مَا عَلَمُ بِالصَّوَابِ مَا عَلَمُ بِالصَّوَابِ